دین کے ساتھ یہ دین فطر کے اعتباد سے کس کا تعلق اصول کا ہے اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا حضر مولانا رشید عمد ننگوہی کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تقریب کرتے ہیں تو یہ اعتباہ کے معنی میں ہے تو جب مقلل دین کے ایک بڑے امام اور بڑے پیشواف صراح کرتے ہیں اب کہنا کہ نہیں تم جو تقریب کے وہ اعتباہ کے معنی میں نہیں تو معنی انہی کا اعتبار کیا رہا ہے جو کرتے ہیں تقریب جو کرتے ہیں مقلل دین تو معنی بھی انہی کا اعتبار ہو جیسا مولانا رشید عمد ننوی رحمت اللہ نے سنگھا یہی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا خیر حمد جلندری رحمت اللہ نے نامی شرعہ حسامی سے ایک عبارت نکل کیے اور اس میں اب تقریب و اعتبار غیر علیہ ظنجن انہو محکم راندن سے دلیل تقریب دوسرے کی اعتبار نام ہے اس اعتبار سے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کی دلیل پر دھیان کیا جائے تو تقلید پر دھیان کرنا یعنی اس پر تقلید کا مطالبہ کرنا یہ نہیں لیکن اعتقاد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا وہ کتابار سنت کے مطابق کہہ رہا ہے ہمارے ایک بڑے بزرد قاضی محمد عالیٰ تانوی رحمہ اللہ بڑے بزرد گزرے ہیں انہوں نے تشاف و استلاحات الفنون تشاف و استلاحات الفنون اکداب لکھی ہے اس میں آپ سرائے سے لکھ جائیں کہ ات تقلید و افتبال انسان غیرہو فی ما یقلو او یفلو موتخدن للحقیت من غیر انظر علی الدلیل کہ انہ حاضر متبع جارک اول غیرے اففیرہو قیادتا انہوں کے من غیر مطالبت الدلیل اس تقلید دوسرے انسان کی اس کے قور و فیل پہلوی کا نام ہے نیک مان کہہ رہا ہے اس کی دلیل میں نظر کیے بغیر یعنی جو کہہ رہا ہے اس کی بات تو دلیل والی ہے بات بغیر دلیل کے نہیں ہے لیکن یہ عمل کرنے والا اسے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اس پر اعتماد کر رہا ہے نیک مان کر رہا ہے یفرو موتخدن الحقیت من غیر نظر اندلیل اور من غیر نظر اندلیل کے مانے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا گویا اس طرح اعتبار کرنے والے یا تقلید کرنے والے دل الکل ایک شتری اصول کے مطابق پیروی کر رہے ہیں فن کے جانے والوں کی جس طرح ہر فن میں پیروی ہوتی ہے اس کے جانے والوں کی کسی پر کوئی مقدم بن جائے تو اپنی تعلیم کتنی کہ نہ ہو لیکن جو لو جو بیشتر اور وہ وقلہ اس لائن کے ہوتے ہیں ان کے صورت کیس ہی آجاتا ہے دیمار جائے ہر فن کے جانے والے تو دین ہی ایسا یتین رہ گیا کہ اس میں ہر جو فن کے جانے والے ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کی پیروی نجاز پہ ہی جائے اور کہا جائے کہ ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ دین کی پوری تحقیق کرے دیکھئے اس دنیا میں مخصد ضرورتیں ہیں اور ہر شخص انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے اگر ہر شخص کے ذمہ یہ بات کہی جائے لگائے جائے کہ وہ دین پوری تعلیم اثر کریں تو سناع عالم کیا بیکار نہ ہو جائیں گی اور دنیا میں جو لوگ اپنے بھی لائن میں کام کر رہے ہیں ان کا اعتماد اگر باقی نہ ہو تو کیا دنیا کے نظام چل سکے گا یا دیکھئے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا تقلید میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا اس کے لیے ہمیں تاریخ کی شہادت مجسر ہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جس میں کبھی اختلاف رہا ہو مالکی مذہب کے ایک بہت بڑے محدث اس میں اب تک علماء کا کبھی اختلاف نہیں ہوا یہ کب کے رہے ہیں پانچویں صدی میں تو پانچویں صدی ہیں وہ جو اشارت دے رہے ہیں وہ پہلی چار صدوں پر بھی مشتمل ہے ماضی کی خبر دے رہے ہیں کہ لم تختلف علماء علماء کا کبھی اختلاف نہیں رہا کہ عامت آج ہیں ان پر اپنے علماء کی تقریب ضروری ہے اور وہی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پانچویں صدی کی ہمیں اشارت میں کل گئی کہ اب تک یہ مسئلہ اختلافی کبھی نہیں رہا کہ تقلید جو ہے عوام کو اس حق نہیں یہ مسئلہ اختلافی بنا کب سے جب انگریز برے سجیر ہندوستان میں آئے انگریزوں کے آنے تک مسلمان کسی لائن پر چلے آ رہے تھے کہ جو علم کے اونے مضاب محصف کو پہنچے ان کے لیے تو تقریب نہیں اگر تقریب کی ضرورت بھی ہے تو وہ دوسرے دردے میں لیکن جو عامت و ناس ہیں اور جو عوام ہیں ان کے لیے دین کا علم اور درائیت کا علم عاصل کرنا ہر ایک لیے فرض این نہیں بلکہ کچھ لوگ عاصل کریں اور دوسرے ان پر اعتماد کریں قصہ بھی یہ بات کہ یہ جو تقریب کرے وہ صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ تقریبی شرط کے ساتھ ہے کہ وہ جاہل ہو یہ نہیں بلکہ تقریب کی ایفی صورتیں بھی ہیں جس میں علم رکھنے میں بھی تقریب کا کنان اختیار کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ موئی تحد ہیں اور بہت بڑے موئی تحد امام احمد کے استاد اور امام محمد کے شگرد ہیں وہ حج کے بہت سے مسائل میں کہا کرتے تھے کہ میں حج کے مسائل میں عطاب بن عبی ربا جو امام عباد رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے میں ان کو اس میں بڑے درگاہ میں سمجھتا ہوں بڑا عارف سمجھتا ہوں تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ مسئلہ حج کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں کل تہو تقلیدن لے اتائن اتا کی تقلید کرتے ہوئے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ بہت چہید بھی تھے خود بہت بڑے مہدز ہوئے پھر بھی وہ اپنے سے بڑے امام عطا کی پیروی میں ایسا بات کہتے رہے اور ایک موقع پر میں نے فرما کل تہو تقلیدن لے عمرہ میں نے فرمہ اصلے کا فیصلہ عمر کی تقلید کرنے میں کہا ہے ایک مقام پر ماتے ہیں کل تہو تقلیدن لے عثمانہ میں نے عثمان کی تقلید کرتے ہوئے ایسی بات کہی ہے ایک مقام پر فرما انہما کل تہو بے قول زیدن افریقی ممارک میں علم شنطیقی کی تصفیر ازوار بیان بہت ملوخ اور علماء کے ذریعے متعلیہ ہے اس کی ساتھویں جل سے یہ محصر عنوان کل تہو تقلیدن لے عطا کل تہو تقلیدن لے عثمان اور کل تہو بے قول زیدن اس قسم کی عبارات بہت مدلی ہیں تو میں اپنے دوستوں کا کرتا ہوں کہ بھائی جب تقلید کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جو بڑے علم کے لوگ بڑے علم والے لوگ ہیں بڑے علم والے لوگ ہیں وہ ان کی پیروی وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو ہیں تو صرف علم لیکن دوسرے درجے میں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ تقلید ایک تقاضیت سے کرتا ہے تقلید تقاضیت سے کرتا ہے جو کسی فن کا جاننے والا نہیں وہ پیروی کریں ان کی جو فن کے جاننے والے ہیں اور اس میں کبھی بھی کوئی استراف نہیں آ ہم ہم